بنگلہ دیش میں سب سے طویل عرصے تک وزیراعظم رہنے والی شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج گزشتہ روز ڈوب گیا 76 سالہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی سائبزادی ہیں حسینہ واجد 2009 سے مسلسل اقتدار میں تھی وہ رواہ سال جنوری میں چوتھی بار وزیراعظم منتخب ہوئی لیکن بنگلہ دیش کے آخری انتخابی عمل میں اپوزیشن کا مکمل بائیکارٹ رہا اس سے پہلے شیخ حسینہ واجد تین بار اپوزیشن لیڈر بھی رہی حسینہ واجد کو دنیا میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی منتخب خواتین سربراہ کا عزاز حاصل رہا گزشتہ ماہ سے جاری عوامی مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ واجد گزشتہ روز عہدے سے مصطافی ہو کر فوجی ہیلیکپٹر میں بھارت فرار ہو گئی پندرہ سال مسلسل اقتدار میں رہنے والی شیخ حسینہ کن اصاصوں کی مالک ہیں رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ کی مجموعی مالیت کافی ہے اسی وجہ سے ان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں کیا جاتا ہے رپورٹس کے مطابق ان کی سالانہ تنخواہ تقریباً تیرہ لاکھ ٹکا سے زائد تھی بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی اساسوں کی تفصیلات کے مطابق شیخ حسینہ چھے کروڑ ٹکے سے زائد کی مجموعی دولت کی مالک ہیں بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد چھے اکڑ ذرائی ارازی کی بھی مالک ہیں اور وہ فش فارم سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بھی فائدہ اٹھاتی ہیں علاوہ یزین ان کے پاس ایک مہنگی گاڑی بھی ہے جو انہیں تحفے میں دی گئی تھی